دوستو اگر میں آپ سب لوگوں سے یہ کہوں کہ ڈوج ایلون مارس جو ایک میم کوئن ہے جسے لوگ شٹ کوئن بھی کہتے ہیں وہ بائننس پہ لسٹنگ ہونے والی تو آپ کو کیسا لگے گا بلکو سرپرائز ہو جائیں گے آپ کہ یہ ایسا کوئن کیسے لسٹ ہو سکتا ہے بائننس پہ جو کہ ابھی بی بی ڈوج بھی بائننس پہ لسٹ نہیں ہو پایا ہے دیکھیں بائننس کی کوئی نہ کوئی کرائٹیریا آج کل رہی نہیں گئی ہے کہ اس کو کیسے لسٹ کرتا ہے کیا کرتا ہے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن کہیں نہ کہیں بائننس کی تیاری چل رہی ہے اگر میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا پروف کے ساتھ میں بائننس پہ چلتا ہوں اس پہ دکھاتا ہوں آپ کو ڈوج ایلون مارس کو بائننس نے اپنے والیٹ میں ایڈ کیا ہے جہاں پہ بھی ڈرال ان ڈیپوزٹ والا آپشن ہوتا ہے اس سے پہلے ہم ڈوج ایلون مارس کے بارے میں جان لیتے ہیں تھوڑا سا دیکھیں یہ ایک طریقے کا میم کوئن ہے جسے لوگ شٹ کوئن بھی کہتے ہیں اگر ابھی ہم دیکھیں اس کے پرائز میں بہت زیادہ کچھ دیکھ نہیں رہا ہے اس بائننس لسٹنگ کی رومرز بہت زیادہ چل رہی ہے مارکٹ میں پھر بھی کوئی بھی اس میں پمپ دیکھنے کو نہیں ملایا اگر یہاں پہ دیکھیں تو اس نے جو ون یئر میں ریٹن جو دیا ہے سکسٹی ایٹ پرسنٹ مائنس میں ہے اور ابھی ساتھ دن میں ٹونٹی تھری پرسنٹ کا ریٹن دیا کہیں نہ کہیں یہ جو رومرز ہے اس کی وجہ سے یہ ساتھ دن میں ٹونٹی تھری پرسنٹ دکھائی دے رہا ہے دیکھیں اس کا جو ہے کہ آگے اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو مارکٹ کیپ کی رینک ہے نا وہ بھی ٹھیک تھاک ہے ایسا نہیں یہ کی گربڑ ہے ون فیپٹی نائن پر اس کی رینک آتی ہے اور یہ اپنے آل ٹائم ہائی سے کتنا پرسنٹ ڈاؤن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹی سکس پرسنٹ ڈاؤن ہے اپنے آل ٹائم اور ابھی تک نائنٹین ہنڈیڈ پرسنٹ کا ریٹن آلی دی چکا ہے تو کہیں نہ کہیں اگر یہ بائننس پر لسٹ ہوتا ہے تو آپ کو ایک دو تین زیرو تو کل کرنا ہی چاہیے اگر بائننس پر لسٹ دو تین زیرو کل نہ کرے تو بیکار ہی پھر پھر ہم چلتے دیکھتے بائننس پر اگر آپ دیکھیں یہاں پہ میں بائننس کے ایپ پہ ہوں یہاں پہ جو ہے میں سرچ کر لیتا ہوں ایلون ایلون اب یہاں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ یہاں پہ وہ دیکھ رہا ہے ڈاؤچ ایلون تو کہیں نہ کہیں بائننس کی تیاری چیزے بائننس ایسے ہی تو نہیں کر دے گا یہاں پہ اپنے ایڈ تو کرے گا نہیں ڈیپوزیٹ ایڈ بیڈرول والے آپشن میں تو کئی نہ کئی بائننس کی آپ یہ مان کی چلی ہے کہ تیاری چل رہی ہے اس کو لسٹ کرنے کے جروری نہیں ابھی ہو جائے کل ہو جائے دو دن میں ہو جائے ہو سکتا ہے چار مہنے پانچ مہنے دس دن کچھ بھی لگ سکتا ہے کچھ کوئی کچھ نہیں جانتا ہے تو دیکھیں دوستو اگر اس میں آپ لوگ انہیں ہولڈ کر رکھا ہے تو میں تو یہ ہی کہوں گا اس نیوز کے آنے تک آپ ہولڈ کیجئے اور اگر اس میں جو لوگ نئے پوزیشن بنانا چاہتے اس نیوز کے بیس پہ تو پلیز اپنی ریسرچ خود کر لیں اس کے بعد ہی کریں میرے یہ جو ہے کہ نیوز جو میں نے آپ کو دکھا اس بیس پہ آپ پوزیشن بہت زیادہ مت لے لیجئے گا کہ کہیں آپ کو نقصان ہو جائے کیونکہ دیکھیں یہ مارکٹ اس میں بیریس مارکٹ یہاں پہ جو ہے کہ بائننس کی لسٹنگ کا بھی بہت زیادہ کسی کو فائدہ نہیں ہونے والا ہے یہ مت سوچئے گا کہ جو ہے بائننس پہ لسٹ ہوگا تو بہت زیادہ پروفیٹ دے سکتا ہے کہیں نہ کہیں یہ ابھی اتنی جلدے لسٹ نہیں کرے گا کچھ ٹائم لگ سکتا ہے تو آپ لوگ میرے جو ہے کہ اس نیوز پہ جو میں نے آپ کو دکھا ہے اس کے بیسس پہ آپ اس میں پوزیشن نہ لیں اگر پوزیشن لینا ہے تو اپنی خود کا ریسرچ کر لیں اس کے بعد ہی اس میں پوزیشن لیں تو آئے ہوپ آپ کو ویڈیو دوستو اچھے لگی ہوگی نیوز آپ کو اچھے لگی ہوگی تو پلیز لائک جرور کر دیں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے بائن ٹھیک ہے